آج کی پریس کانفرنس اس لیے کی جا رہی ہے کہ پنجاب میں قریب چوتاریس کے قریب جو بائیو گیس پلانٹ منجور ہو چکے ہیں اور قریب تھارٹی ٹو جو ہیں پائپ لائن میں ہے اس کا ملوہ اسی پچاسی پلانٹ جو ہیں پنجاب میں جہاں تو منجور ہو چکے ہیں جہاں منجور ہونے والے ہیں ہم لوگ جے کہنا چاہتے ہیں کہ جے جو بائیو گیس پلانٹ نہیں ہیں جے پردوسن فیکٹرییاں بھی نہیں ہیں جے کینسر فیکٹرییاں ہیں اور کینسر فیکٹرییاں اس لیے ہیں کہ ان پلانٹوں کی وجہ سے گراؤنڈ وارٹر میں جو کیمیکل جائیں گے ان کیمیکلوں سے ہماری آنے والی نسلوں کو کینسر جیسی بیانک بماریاں ہوں گی اور ان کے ہارمونل گڑ بڑا جائیں گے ہارمونل گڑ بڑانے سے ان کے جو پریجنرن آنگ ہیں وہ ڈیویلپی نہیں ہو پائیں گے ہماری جو آنے والی نسلیں پیدا ہوگی نپنسک پیدا ہوگی وہ بچے ہی پیدا نہیں کر پائیں گی ہماری پہلی پہلی اگست کو جہاں گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں ہم نے ان کو بولا تھا کہ آپ کے جو بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جن لوگوں نے ان کو منجور کیا ہے آپ ان کے ساتھ ہماری میٹنگ کروا دو انہوں نے قریب 25 سائنٹسٹ پورے دیش سے منگوائے تھے ان میں سے کوئی بھی سائنٹسٹ اس بات کو نکار نہیں پایا کہ یہ کینسر فیکٹرییاں ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے سائنٹسٹوں نے گلت پروجیکٹ بنائے ہیں وہ جو ہم ان کو نکارتے ہیں ہم ابھی بھی سرکار کو کہتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی سائنٹسٹ آپ کے پاس بچا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو لندن سے منگوالو نیو یارک سے منگوالو دنیا سے کہیں سے بھی منگوالو وہ سائنٹسٹ ہم سے ملواؤ تو سہی وہ کیمیکل ہوتے ہیں ان کو ہم اپنی باسا میں بوٹائل فتائل ایٹ بولتے ہیں بوٹائل فتائل ایٹ کیسے جہر ہیں جو جن سے بریسٹ کینسر ہوتی ہے ہماری ماؤں بہنوں کو ہوگی اور ہمارے بچے جو ہیں ان کا ہارمونل ڈسرپسن ہمارا ایک سیکس ہارمون ہوتا ہے ایسٹرادائیول ایسٹرادائیول کے ساتھ وہ انٹرپرینس کرتے ہیں ان کے سیکس کے جو آنگ ہیں بچے نپنسک ہو جائیں گے ہماری آنے والی نسلیں اور اس لیے ہم ان کا ورود کر رہے ہیں اس کے پیچھے دنیا بھار کے سائنٹسٹوں کی خوجے آ چکی ہیں مگر سرکار کے پاس پتہ نہیں کون سے سائنٹسٹ ہیں جہی تو ہم کہنا پوچھنا چاہتے ہیں ہم نے سرکار کو جہی بولا تھا کہ بھئی آپ کے کون سے ایکسپورٹوں نے ان کو گرین انرجی میں ڈالا ہے جرہاں ان ایکسپورٹوں کو پردے کے باہر نکالو ہمارے سامنے بھی تو بٹھاؤ اور سرکار بھاگ رہی ہے اور سی این جی ہوتی ہے کمپریشن نیچرل گیس وہ باہر سے آتی ہے یہ ہے کمپریشن بائیو گیس جی میتھین گیس ہے آپ کے گھروں میں جو ایل پی جی جلتی ہے اس کا بھی فارمولہ یہ ہی ہوتا ہے مگر جب یہ بنتی ہے اس میں صرف 60-65% پیوٹ ہوتی ہے باقی جہریلی گیسیں ہوتی ہیں جیسے ہائیڈروجن سلپائیڈ ہائیڈروجن سلپائیڈ اتنی خطرنا گیس ہے کہ لدیانہ میں جو گیس پورا میں گیس کانڈ ہوا تھا ہے ہائیڈروجن سلپائیڈ کی وجہ سے ہوا رہا تھا اب ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ ان گیس سے مریں فیکٹری ایک ہی چلو ہے گنگرالی راج پوتا والی اب اس کو بند کیا ہوا ہے سرکار نے لوگوں کے دباہ میں مگر کاغزوں میں چل لیے ہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب باقی فیکٹرییاں اس ساری دین ہیں اب لوگ ڈرے ہوئے ہیں لوگ اس ساری دین فیکٹریوں کا بھی برود کر رہے ہیں دیکھو ہم دیکھو سرکار تو بھاگ گئی اس دن سرکار ٹیکنیکل ہار گئی اب ہمارا جو ہے لوگ سکتی لوگ جن سکتی لوگ سنگر اسی کی اوپر ٹیک ہے اسی کی وجہ سے ہم نے بڑی لامبندی ہو رہی ہے پنجاب کے گاؤں گاؤں میں لامبندی ہو گیا لوگوں نے ان فیکٹریوں کا نامی کینسر فیکٹرییاں رکھ دیا ہے تو اس لیے اتنی بڑی لامبندی ہو رہی ہے اب سرکار سے سمالی نہیں جائے گی جیرہ فیکٹری سے بھی بڑی لامبندی ہو رہی ہے ہم سرکار کو چتانہ چاہتے ہیں کہ ابھی ان فیکٹریوں کو بند کر دے نہیں تو اور یہ اندولن بڑے گا بلویندر سینگ اولہ کا ڈرگ سینٹس